السلام علیکم محترم سامین کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ارکم بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سب سے پہلی اسلامی درسگاہ بنایا تھا جسے دار ارکم بھی کہا جاتا ہے قبول اسلام کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا اور پھر کوروں سے مارا کرتا اور کیا آپ کے علم میں ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے جن کے اسلام قبول کرنے پر ابو جہل نے پڑی بے دردی سے مقام مخصوص پر نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھوا دیا کرتا تھا حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتا دیکھ کر اہل قریش نے انہیں مار مار کر بے ہوش کر دیا قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے لیکن اباس بن عبد المطلب نے انہیں روک دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے سہن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا حضرت خباب الرات کو قریش نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں تہقتیں ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ایسی ہی مزید تین معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ